جی میں جی میں آپ پاک پتن دروانے ہوئے بارش تیج ہو گئی توفان تیج ہو گئی ہے اور غلام حیدر کہ میں نے گڑی دا چلائے میں نے مشکل ہو گیا میرے باستے کہ کچھ نظر نہیں آ رہی ہے کچھ دیل تو بعد غلام حیدر اب وہ عدم میرے دیل میں خیال آیا بادشاہ کل موسمی شاہ پائی کوئی ایسا معاملہ نہیں تو بہترین سفر ہو رہے ہیں تو آپ کل حکم دیتا کہ واپس چل لو آج موسم خراب ہے بارش ہے توفان ہے توفانی بارش ہے گڑی دا چلامنا مشکل ہے آپ حکم دیتا کہ واپس چلیے غلام ہے در فرمیدن آجے میرے دیل میں تے خیال آیا ہی ہی کہ حضور شاہ کل اسلام نے نگاہ ہے کلم میرے بلکرہ آپ نے میرے بل تکیا آپ نے اپنی نگاہ میرے بل فرمائی اور فرمائی غلام حیدر رشتے میں جتے بجلی چمک سی ایک نابینا بابا شڑک کنارے او جارے ہو سی میرا حکم ہے جتے بجلی چمکے شڑک کنارے ایک بابا نابینا یہ اب پیدل جالو سکڑکی فورم روکتی اس پیر بھائی رو کردی دیبک بچھا ملائی گا تبجھو 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 کسرا میرے پیر سیال پک دے کسرا ہر غلام دے میرے پیر سیال دی نگاہ ہے غلام حیدر فرمائی دن میں چپ ہو گیا خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد بلیوی چمکی ایک سڑک کنارے بزرگ تنہا نابینا اوہ بڑیا مشکل دے گالنا جا رہا ہے قدی گرد جاندن قدی اوٹ جاندن میں گتی روکی دوڑا دوڑا بابا انگردیج بٹھایا پھر ڈرائیوین سیرتے آکے میں پھر جناب سبر شروع کیتا آپ وظیف ہیں جو بیٹھیں غلام حیدر فرمائی دن کے میں سوچیا کہ سفری کرنے بابے کل پچھاں سے بابا کچھو دا ہے آپ غلام حیدر فرمائی دن کے میں بابے کل پچھاں بابا کچھو دا ہے بابے کیونکہ اس وقت کپ کپ ہی آئی سردی بھی پھر بزرگ پھر بارس اس کپ کپ ہی ہے جاکہ بیٹھ اسی جتھے میں اتارنا میں اتار جا سا جتھو تک لئی جاؤ بابے ان کے پتہ یہ توڑ آلنے ہیں انہوں سے چھڑے آلنے ہیں لاجب آلن غلام حیدر فرمائی دن کے میں پھر پوچھے بابا پھر بھی کوئی علاقہ دے دا شنا ناز کر سیالوی تا آج سرد سجا وڑن والے آ لابنیوں پھی رکھا کی تا جیدی نظر جیب دے نہیں اپنے غلام دے دل دے ہوندی غلام حیدر دن میں پوچھے بابا جی فیر بھی کیتھے جانا بابی آکا بیٹا جیتھے اتار جو اے بھی توڑی میر بانی ہے تسی آج نبی نو اس نابینہ نو اس بزرگ نو اس بوڑے نو اس موردی ترس کیتا انہوں نے کہنی بابا دے شدے شاہی ہو گی چھو دے انہوں نے کہا縣 میں کہا vers رقو دے دے حلاقہ دا سرگو دے دے حلاقہ دا غلام حیدر دن میں تجسس ہویا کہ سرگو دے دا علاقہ دا میں کہے بابا جی سرگو دے دا علاقہ بڑا ہے پھر بھی کس جگہ دےafter بابی آکھے بیٹا سرگو دے دا الاقہ ستا ہی مال میں سا ہی مال دے حلاقہ دا ان کیونکہ غلام حیدر سے جا نہ سارا علاقہ جانا دیا اور دن میرا تجسس ہو دییا میں پھر پوچھے آم بابا جی ساہی والدہ علاقہ بھی بڑا بڑا ہے وسیع علاقہ ہے ساہی والدہ میں چکتہ دے ہو انہیں کہ بیٹا ساہی والدہ فاروق کا سڑے آئی بابا فاروق کے بھی چکتہ ہونا ہے آؤ کسرہ میرے پیر شیر اپنے غلامان تک دیں اے نگاہ کسرہ اپنے ہر غلاموں ویکھ دیجئے تائیوں پہ میرے مصطفیٰ اتا کو فلاسات المومن ہاں والدہ ویکھن دو در ایدی آکھ دو در ایدی فیراشن دو در کہ اخدہ نور تو نہیں ویکھ دا اخدہ نور تے گناب دیوار تو پار نہیں ویکھ سگدا والدہ نور نال ویکھ دا ہے ہاں رابدہ نور نور خدا تو تک دا ہے بابا فاروق کے بھی چکتہ چود ہے بابا جاں کے لگتا تو علاقہ تکی ہویا بابا میں ویکھ چھویا علاقہ تک ستے چاہی آدم بیٹا فاروق کے دلالے کے علاقہ کوٹلا فتہ خان کچھ تھے میرا گھارے اور غلام ادرادل میں سوچیا کچھ تھے کوٹلا فتح خان کچھ تھے پاک پتن نبی نہ بابا اکی منظر ہے اکی راز ہے اکی حکمت ہے میں بابے کو پوچھے بابا کچھ تھے کوٹلا فتح خان کچھ تھے پاک پتن بابا گالدہ سو اسا کہ بیٹا میں آیا ہوں اور سپاک تھے میں حاضری تھے آیا سو جیب کٹی گئی کرایا کوئل کوئی نہیں پہلے تو آخری بندے تھا ہاں ہاں جنت ہاتھ میرے امیرے شریعہ فضور پیر سیال دیا چھتے جیب زیائے کلم نہ دے مرید بیٹھن غلامہ نے پیر سیال لاز کرو ایسا کامل پیرے توجہ بابا تو پاک پتن آیا نبی نہ آئے تنہا آیا ہے معاملہ کیے بیٹا جیب کٹی گئی میں واپس جا رہا سی کرایا کوئل کوئی نہیں توجہ دے طرف گارہ غلام ہے دلاتن میں بابے نہ کہے بابا ایک گامل سچی داستے سے تو جو تنہا جا رہے آسے تینوں کے خیال آ رہے آئی کی گلنا سوچی جانا ہوں کی سوچ کے جا رہے ہوں توجہ اس وقت جو ساکے بیٹا مطلب سچی گال دستا ہاں بابا سچی گال دست اور دا کہی بیٹا شنگو دد علاقے سے ایک دربار ہے دنوازم سیال شریف توجہ توجہ سیال شریف سنیں جی بابا سنیں کہنا بیٹا اچھے ایک بڑا مرد کلندر مرد حر مجاہد آسم حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد زیادہ دین دا نام سنیں آپ دا وشان ہو چکا ہے تہاں حضور شاکل اسلام سجادہ نشینہ آپ بابا سنیں آتا بس میرا بیٹا میرے مرشدن میرے پیرن بیٹا جیب کٹی گئی تمہا تنہا روندہ بھی جاندہ تے اپنے مرشد پکار پکار کے اپنے مرشد بارگاوش اتجا کردہ جانو پیرا ہے تے کامل میں بھی نہ کر تیرا پیرا آدھ تو اٹھ کو شباری کر لیتا ہے ورنہ مریض مویے کری آئے لج پال لج پال پیر سے آل پیر سے آل لج پال لج پال بی حمیر بی حمیر مویر سطو چلیک